بہت سارے معاشرے میں جو چیزیں گناہ ہو رہی ہیں تو وہ گناہ رہی نہیں ہے یعنی وہ زمانہ آ گیا ہے کہ جہاں پر منکر معروف میں تبدیل ہو گیا ہے اور حدیثیں جہاں پر امام کہتے ہیں ہمارے شیعہ جو ہیں وہ گنہگار ہو سکتے ہیں فاسق نہیں ہو سکتے کیونکہ وہ بالکل اسی طریقے سے ہیں کہ ان کے اوپر گندگی اگر اوپر سے بھی لگ جائے اندر سے ان کے اندر سے پاکست گیا تو اصل میں پہلی چیز یہی ہے لطف الہی ہے اولیاء خدا بھی یہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ کو غلطی کرنے کے بعد گناہ کرنے کے بعد آپ کو احساس ہو جائے گلٹ ہو جائے تو یہ خود لطف بر بردگار ہے کیونکہ جس دور میں آج ہم رہ رہے ہیں جیسے کہ آپ نے وہ لامنٹلیٹسٹک دور ہے اور انسان اتنا بیجی ہے اور پھسا ہوا ہے تو اس پھسے ہوئے دور کے اندر آدمی کو تو احساس ہی نہیں ہے کہ وہ کر کیا رہا ہے وہ ہو کیا رہا ہے اس کے ساتھ یعنی حلال حرام ہو چکا ہے حرام کو کہیں اور لے کے جا چکے ہیں انسان بظاہر اس کی زندگی کے پرارٹیس چینج ہو گئی ہیں تو وہاں تو اول تو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ بہت سارے معاشرے میں جو چیزیں گناہ ہو رہی ہیں تو وہ گناہ رہی نہیں ہے یعنی عرف عام میں پبلک اس کو آپ برا ہی نہیں سمجھ رہی ہے یعنی وہ زمانہ آ گیا ہے کہ جہاں پر منکر معروف میں تبدیل ہو گیا ہے اور معروف منکر میں اس سچوئیشن میں اگر کوئی کچھ کرتا ہے جسے کہتا ہے جی مطلب یہ تو نومل ہے لیکن آپ اسی دور کے اندر